ماشاءاللہ فونڈیشن کے بانی فونڈر صادق صاحب کا اس میں کانٹیک نمبر دیا گیا ہے جو بھی لوگ تاؤن کرنا چاہتے ہیں یا مستحق ہوں آپ اس نمبر پر سمپرد کانٹیک کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے آواز چرنل میں آپ کا دوبارہ سے استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جو کوویڈ نائنٹین وابا کی بیماری جو سب جگہ پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے کام بندو چکے ہیں اور پرٹیکلرلی جو غریب طبخہ ہے جو ہر دن کما کر کھانے والا جو طبخہ ہے وہ تو بہتی مجبور ہیں جیسا خدا اپنے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے دوسرے بندوں کی مدد کرتا ہے اسی طرح سے آج ہم بینگلور کے شواجنگر علاقے میں ایک اسوسییشن ہے جس کا نام ہے ماشاءاللہ فاؤنڈیشن جو غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے ان کو گزہ دوائی اس طرح کا مہیا کرواتا ہے یہ ایک فیملی کو بلان کرتا ہے ایک مشہور شخصیت شواجنگر کی مرہوم جناب سید عبدالخالق صاحب ان کی فیملی ہے ان کے بچے ان کے پوتے وغیرہ پورا وہ اپنے نوا سے سب ان کے سرفے خاص سے غریبوں میں گزہ پہنچانا مسکینوں میں گزہ پہنچانا اس طرح کا یہ لوگ کام کر رہے ہیں آئیے یہ جو نوبل ورک یہ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں سلام علیکم اپنا نام میرا نام محمد صاحب ہے صاحب صاحب اب جو یہ آپ چاول دال اس طرح کی چیزیں جو آپ غریبوں میں جو باتنے والے ہو کیونکہ ابھی کوویٹ کا جو مسئلہ ہے جہاں پہ سوچ گیدرنگ نہیں ہو سکتی تو آپ نے کس طرح سے پلان کیا کہ مینٹیننگ دی ہائیجینیٹی کیس طرح سے آپ اس کو ڈسٹریبوٹ کرنے والے ہو ہاں جی سو فرسٹ آف آل میں سٹارٹ بولنا چاہوں گا کیسے ہم نے یہ شروعات کیا ہے تو آپ جیسا کی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہاں پہ گوویٹ نینٹین کے تعلق سے بہت ہمارا پورا ملک یا پورے کنٹریز یا پورا ورل جو ہے ابھی سیلف کورنٹائن کے سیچویشن میں ہے تو ہم حالانکہ ورکرز ہیں پرائیوٹ کمپنیز میں کام کرے ہیں اور تھوڑے بہت اپنے بھائی لوگ ہمارے جو بھائی ہیں کازنس ہیں ان کے مطلب کاروبارت ہیں تو ہم سب ملکے سوچا کہ فرسٹ آئیڈیا آیا یہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ رحمت اللہ تو انہوں نے میرے کو کال کیا بولا کہ ایسے شروعات کرنے کا سوچ رہے ہیں اب کیا بتاؤ گے میں نے بولا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ کام یہ کوئی مطلب پیسہ سٹاک کر کے بیٹھا ہوئے بہت جو کہ حالانکہ جو ایسے لوگ ہیں جو روز کمارے ہیں روز کھا رہے ہیں ان کا حالت کیا ہوگا تو وہ سوچ کے اس کے مددے نظر رکھتے ہوئے ہیں ہم نے صرف چند پیسوں سے مطلب دیڑھ ہزار سے شروعات کیا ہے یہ فاؤنڈیشن تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا مطلب فاؤنڈیشن تو ہمارا مطلب ایک اچھا خاصا گروپ بن گیا جو کہ بہت سارا اچھا کام کر رہے ہیں پہلے ہم نے شروعات کیا کھانا پکائیں گے اور اس کے بعد جہاں پہ بھی جو بھی انسان جو بھی حالات میں ہے اور مطلب وہ کھانے کی تکلیف میں ہے تو اس کو ہم اس تک کھانا کیسے پہنچا سکتے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پکانا شروع کیا اور جگہ جگہ جا کے پہلے کھانا ڈسٹریبیٹ کیا تو اس سے اندازہ لگا کہ کتنے سارے فیملیز ہیں جو کہ ایک وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک اور آئیڈیا سے آیا کہ ایک وقت کا کھانا پہنچانے سے یہ سفیشن نہیں رہے گا تو اس کے ساتھ ہم لوگ ان کو یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ایک کٹ بنا رہے ہیں اور راشن ان کے گھر پہنچا رہے ہیں جو کہ وہ ان کے اندازن جتنا بھی ہو سکتا ہے ایک وقت دو وقت تو ان کے حساب سے وہ پوری فیملی کھا سکتی ہے رحمت اللہ شاہ میں آپ کو جاننا چاہتا کیونکہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں اپنے سرفے خاصے کریں یہ ایک لاجر پلیٹ فارم میں سپلے کرنے کے لیے اس کا ریسورس موبیلیزیشن آپ کیسے کریں تھوڑا ڈسٹنس جی ملی اللہ مویے جا کے پہلے سے بھی گڑتا تھا جو کی منت میں ایک بار جو گھر سے امی کھانا بناتے تھے جو روٹ میں سنے ہو لاتے تھے ان کو جا کے ڈسٹریبوٹ کرتا تھا تو میرے زہن میں آیا تو میرے میرے فرنڈز اور بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کیا کیونکہ ہم سارے میں کیلہ کر رہا ہوں تو سارے مل کے سٹائٹ کریں گے انشاءاللہ کہ بول کے تو سب سے پہلے اور میرے خزن بہدر گیدر ویڈزوان ہوئے پھر زہید پورے ایک گروپ اکھٹا ہوئی جو کہ ہم لوگ چھے لوگوں سے سٹائٹ کیا تھے آج آلاندو للا چاروان دن ہے ہمارا فرش دن تو ہمارے گھر میں پکایا گیا تھا سکینڈ دن ہمارے بھائی کے کیفے میں سے پکانا شٹ کیا تھے کمپلیٹلی اور سکس ٹونٹی کلومڈر دور بھی جا کے فود ہم نے بھی سٹیٹ نہیں انشاءاللہ آگے بھی وہ بھی انتظام کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ سبھی مل کے لیک ہم نے شروعات کی تھی 1,500 جیسا کی سیف نے بولا تھا آج ہمارے ہمارے فنڈاللہ فنڈ اچھا جمع ہو رہے ہیں جو سب کے ہماری فیملی کے ور سے الحمدللہ بہت سارا فنڈ جمع ہو رہا ہے ہمارے دوستان کے ور سے ہو رہا ہے دوستان کے ور سے ہو رہا ہے بہت سارا فنڈاللہ اور آفیزز میں اس سے بھی ہو رہا ہے ہمارے کولیگز بھی جو بھی ہے وہ بھی وہ لوگ بھی کانٹریبوٹ کر رہے ہیں ہمارا یہ چھوٹا ٹیم ہے جو کہ ابھی پیکنگ کر رہا ہے اور یہ ٹیم ہے آٹین اگر میں وہ لوگ ریڈی ہیں جیسے کہ ہم آٹین اگر جان نہیں سک رہے ہیں تو ہم ان کو دے دیں گے ان کو کال کر کے بلا رہے ہیں اندر پر ان کے پاس بلک جیسے کی دس پاکیٹ بیس پاکیٹ تیس پاکیٹ ہم لوگ دے کے بیج دے رہے ہوں کو وہ آکی وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کا فاواز ہے ان کا نام وہ بھی ہمارے ساتھ بہت الحمدللہ سبھی ایک گروپ ہم لوگ ملکے پندرہ لوگوں کی گروپ بن چکے ابھی سے الحمدللہ پندرہ لوگوں کی گروپ بن چکے ہے پتا چلا ہوا ہے انشاءاللہ بھوچ جل ہم لوگ جیس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ پروائیٹ کریں گے مسٹر فائز یہ جو آپ کی گروپ جو آپ کر رہے ہو جس طرح سے آپ یہ کلیکٹ کر کے آپ غریبوں میں آپ پہ ڈسٹیبوٹ کر رہے ہو مددہ سب سے بڑا مددہ ہے ہائیجینیٹی مینٹین کرنا سوشل دسٹینس مینٹین کرنے کا آپ یہ کس طرح سے پلان کیا ہے آپ پہلی چیز ہم نے ہیجین فالو کی بکر ہم لوگ یہ طریقے سے فوڈ بھی دسٹیبوٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ دو تین ویڈیوز دلائے ہم نے دکھایا ہے کیسے شوشل دسٹینسیگ کر کے بھی فوڈ دسٹیبوٹ کرنا پوزیبل ہے سو اسی سو تک ہم تک ہم ہم شاہ ہم شاہ اللہ نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے کیارم کیامرامین کو فوڈ آگے آئیں اور وہ دکھائیں یہاں پہ کہ کس طرح سے ہیجینیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ایک سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے اس طرح سے جو چیزیں ہیں گروسریز کے ڈال ہو گیا چاول ہو گیا شگر ہو گیا جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان چیزوں کو کوئی اپیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں بینہ لوگوں کو اس لوکیشن پہ بولائے یہ ان کے گھروں پہ جا کر ایڈنٹیفائی کر کر ان کو ڈسٹیبوٹ کرنے والے ان کو ڈسٹیبوٹ کرنے والے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ جب سے علماء کرام نے یا سیاستدانوں نے یا سوشل ایکٹیوست نے کال دیا ہے کہ رمضان کے مہینے کا انتظار نہ کریں اس سے آنے سے پہلے آج جو ماہول ہے اس میں مدد کرنے کا کام سٹارٹ کریں جو بڑے انجیووز ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں تعریف کے خابل یہ نوجوان لڑکے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ان کے سیالریز ہیں ان سیالریز کی سیونگ کر کے ایک انسپیریشن بن رہے ہیں کئی سارے یوت وہ جو لڑکے لڑکیا ہیں جو جاب کرتی اس طرح کا ایک گروپ بنا رہے ہیں گروپ بنا کر اس طرح کا ایک نظام بنا کر غریبوں میں مسکینوں میں دیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں حاضرین ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کس طرح سے ما شاء اللہ فانڈیشن جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں پریویٹ آرگنیزیشنز میں کام کرنے والے نوجوان اپنے سرفے خاصے اپنی سیالریز کا چھوٹا چھوٹا حصہ جمع کر کئی سارے غریبوں کو مسکینوں کو یہ ریشن تقسیم کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے اس ما شاء اللہ فانڈنٹرسٹ کے سربراہ جناب اس کے سوہیل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مرہوم سید عبدالخالق صاحب جو وقبورٹ کے چیئرمن تھے بہت بڑے سوشل کارکون تھے بنگلور کے جو پورا کرناٹا دیاں کرانا جزا پہنچانا دوائی علاج کا مہجا کرنا ان کی فیملی ان کے دوست آبابی مل کے کرتے آ رہے ہیں ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں سوہیل صاحب السلام علیکم بہت خوشی اور ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے آپ کی آواز چینل پر جتنا ایک نیک کام آپ کر رہے ہیں یہ جو خدمت ہے خلق یہ جو حقوقلی بات جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا انسپیریشن کہاں سے کیوں کر رہے ہیں جی یتیم و بیوہ جو ماحول جو چل رہا ہے اس کے وجہ سے لوگ گھر کے باہر نہیں نکل رہے ہیں کھانے کھانے کو مہتاجے لوگ غریب کر کے نہیں ہر کوئی انسان ہر کوئی جو کمانے والا ہے وہ گھر کے باہر نہیں نکل رہا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ نوجوان بچے میں میرے ساتھی میرے دوست سب مل کے کٹا کر کے پیسہ جو لوگوں ان کی ضرورت کی چیزیں جو بھی مویا کرانا ہے راشنہٹا چانوال شکر تیل سب اپنے گھر انہوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتا ہوں اب جو کوویڈ نینٹین جو چل رہا ہے کریسی چل رہا اس میں سب ہندوستان کے لئے آپ کرتے ہیں آپ سب کے لئے کرتے ہیں سب کے لئے یہ بیماری کوئی ہندو یا مسلمان کے لئے نہیں آئی ہے یہ انسانوں کے لئے آئیے کھانی جا رہا ہے انسانوں کے لئے راشن پہنچا رہا ہے انسانوں کے لئے یہ کوئی ذات پات کا یہ وقت نہیں کوئی کھونا کوئی کوئی ڈسٹریبیشن کا آپ کام کرتے ہو تاکہ لوگوں کو سہری کا افتاری کا انتظام ہو اب آپ نے ایک مہنا پہلے سی یہ کام سٹارٹ کر دیا ہے تو کیا یہ رمضان کا کام ہے جو آپ کر رہے ہوگی یہی کام رمضان تک بھی اب چلنے والا ہے انشاءاللہ رمضان گرگنے سال بھر چلائیں گے انشاءاللہ جتنی طاقت ہماری ہے ہم انکتنا کرتے رہیں گے تو ابھی جو آپ ڈسٹریبیٹ کر رہے ہو کیونکہ ابھی سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا ایک ضروری ہوئے تاکہ ایک دوسرے کی بیماری آنا کسی کو ایک دوسرے کو نہ لگے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ بلا کے آپ دوگے یا کس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں ہم اپنے ان کے گھروں تک بھی پہنچائیں گے جو لوگ یہاں پہ خریب میں ہیں ان کو یہاں پہ بلا کے سوشل مینٹین دسٹنس کر کے ان کو دیئیں گے جو باہر نہیں نکل سکتے لوگ ان کو اپنے ان کے گھروں تک پہنچائیں گے یہ جو ہمارا آپ کی آواز چینل جو کئی سارے لوگ دیکھتے ہیں آپ جیسے نوجوان دیکھتے ہیں جو کئی سارے خوشی کی بات یہ ہے کہ کمپنیز میں کام کرنے والے نوجوانے جو آپ کے ساتھ ہی جو اس طرح سے آپ کر رہے ہیں ہمارے آپ کی آواز دیکھنے والے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے سب سے پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی آواز کا جو آپ گھرے گھر آ رہے ہیں پورا شواجی نگر پر رہے ہیں پورا بنگلور پر رہے ہیں سروے کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے بول کے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمت مردان تو مدد خدا روشنی ہو گر خدا کو منظور تو آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں خدا کا کام کرنے کے لیے بڑے دولت کا ہونا ضروری نہیں بڑے دل کا ہونا ضروری ہے سحیل صاحب ان کا خاندان ان کے دوست آباب جو نیک کام یہ کر رہے ہیں برسوں سے کرتے آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان تک بھی اور اگلے پورا سال تک بھی اس طرح سے یہ کرتے ہی رہیں گے مانگ اسی سے دیتا ہے خوشی سے کہتا نہیں کسی سے سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز میں ہوں میرے کیمرائمن سید عزت کے ساتھ اشفاق صدیقی آپ کی آواز چینل آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہے کہ آپ بھی آپ کے لوکالیٹیز میں جتنے بھی ہوں ایک گھر ہو دو گھر ہو ایک انسان کو دو انسان کا آپ مدد کریں اس طرح کے نوجوان ہیں چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں جو اپنی سیونگز کو اس طرح کے غریبوں میں باٹ رہے ہیں آپ کا نام سیاد چاخیب کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ نائن سی نائن سانڈیٹ میں پڑھ رہے ہو تو یہ جو غریبوں کا خدمت کرنے کا آپ بھی آپ کی سیونگز دے کے کر رہے ہو کس طرح سے کر رہے ہو ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں جی تو یہ نوجوان بچوں کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ سانڈیٹ نائن سانڈیٹ کے جو اپنی سیونگز کو دال کر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے باٹ رہے ہیں ناظرین آپ کی آواز چینل آپ تمام سے دوبارہ گزارش کرتا ہے اپنے گھروں میں رہیے گھروں سے نہ نکلیں یہ بیماری وابابن کے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے سانیٹیزیشن کا خاص خیال رکھیے ماسک کا استعمال کرنا ضروری ہے جب بھی آپ اس طرح کا کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں سوشل ڈسٹن ضرور میٹن کیجئے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور سبسکرائب کیجئے بنے رہیے اگلی خبر کے ساتھ آپ کی آواز میں آپ سے بھی دالے تماش فاق صدیقی کی کامرہ منذجت کے ساتھ السلام علیکم جہین